موسیقی 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 ازن پاکستان کی موشت کی ریر کی ہڈی زرات ہے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے حکومت کی جنب سے زرات پر کتنی توجہ دی جاتی ہے اور خاص طور پر زرات سے جو اشیع خور و نوش بنتی ہیں وہ کس طریقے سے عوام کو آرگینکلی پروائیڈ بھی جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نام آزرت اور میں ہوں آپ کا میزمان سلطان شاہ موسیقی ناظرین گفتگو کریں پروگرام میں زرات کے حوالے سے لاہور شہر کو کہا یہ جاتا ہے کہ زرات پر بہتر توجہ دی جاتی ہے ہم لاہور شہر کے علاقے شادرہ میں موجود ہیں اور یہاں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح لاہور کے شہریوں کو سبزی اور پھل جو پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ کتنا اور کرنے گا یعنی وہ جو تمام طرح چیزیں پروائیڈ کی جاری ہیں وہ صحیحت کے لیے کتنی اچھی ہیں اور کتنی فائدہ مند ہیں ہمیں بناماظرت کی ٹیم کو یہ خبر ملی کہ لاہور شہر میں سبزیاں اگائی جاری ہیں گندے پانی سے یعنی نالے کے پانی سے یہ میرے اطراف میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نالے کا پانی ہے یہ بیسٹیج ہے جو کہ شادرہ کے علاقے کے فیکٹری ایریا سے نکلتی ہے یہاں کے علاقوں کا جو سیوریس کے نظام ہے وہ اس تمام طرح نالے سے نکلتا ہے اور یہ نالے کا جو پانی ہے یہ استعمال ہوتا ہے آپ کی سبزیوں کے اندر آج آپ کو وہ علاقے دکھائیں گے جہاں پہ سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں اس پانی کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ پچھلے عرصے سے ساف پانی پہ بہت زیادہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں بہت زیادہ اکامات بھی جاری کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہائی کورٹ آف لاہور کی جانب سے بھی اکامات جاری کیے ذریعے اندرزامیہ کو اکامات جاری کیے کہ وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کریں فوکس کریں لوگوں کی صحت خیال رکھیں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی جانب سے بھی ایک اہم اعلان کیا گیا جب وہ وزیراعظم پاکستان بنے ان کی جو پہلی پریس کانسرنس تھی اس کی پہلی پریس کانسرنس میں انہیں کچھ ایکسریز دکھائے جس میں دکھایا گیا کہ کچھ بچوں کے جو دماغ ہے وہ بڑھتا نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو خوراک صحیح نہیں ملتی تو یہ جو گندے پانی کے ذریعے یہاں پہ سبزیاں اگائی جا رہی ہیں یہاں پہ پھل اگائے جا رہے ہیں یہ ایک اہم وجہ ہے جس کی طرف وزیراعظم پاکستان نے اشارہ کیا تھا جس کی نشاندہ ہی کی تھی کالیپورنیا کے پروپیسر نے تحقیق کی جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بچوں کی گروت رک جاتی ہے جب وہ ایسی سبزیاں یا ایسے پھل کھاتے جو گندے پانی سے بنتے ہیں گندے پانی جہاں استعمال ہوتا ہے تو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے گندہ پانی فصلہ کے اندر جا رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک امات جاری کیے گئے تھے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے تاکہ یہ پانی کو ساف کیا جا سکے اور پھر اس کے بعد پانی کی یوٹلائز کیا جا سکے لیکن ایسی سرطیال ممکن طور پر نظر نہیں آری یہ لاہور شہر ہے پنجاب کا دارالحکومت ہے پنجاب کا دارالحکومت میں اگر اس طریقے سے نظام چل رہا ہے تو باقی اجلا میں کیا ہوگا اس کی سرطیال کا بہتر فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں لیکن آپ کو لاہور شہر دکھا رہے ہیں جہاں پہ یہ گندہ پانی کے ذریعے فصلے بھی کاشت کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو باغات ہیں پھلوں کے وہ بھی یہاں پہ لگائے گا وہ بھی یہی پانی استعمال کر رہے ہیں میرے بیچی آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ امرود کا باغ ہے اور یہ وہ باغ ہے جو عام آدمی کو پروائیڈ کیا جاتا ہے یہاں سے لوگوں کو امرود پروائیڈ کیا جاتے ہیں یہ جو باغ ہے یہ جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ پانی یہ نالے کا پانی ہے نالے کا پانی استعمال وہ کر رہے ہیں اور اسی سے یہ باغ میں جو پانی سپلائی کر جاتا ہے کیونکہ صاف پانی کا نظام موجود نہیں ہے اگر بات کی جائے پاکستان کی کیونکہ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ زراد سب سے بڑا محشت کا حصہ ہے پاکستان کی بیکپونن سمجھا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی جو بیکپونن اس کو بہت در سپورٹ کر رہا ہے پاکستان وہ واحد ملکہ جس میں نہری نظام بہت اچھا ہے لیکن اس کی باوجود بدقسمتی سے آپ کے زراد کے لیے نظام کو چالیس سے پچاس فیصد ابھی بھی نہری پانی کی کمی کا سامنا ہے اس حوالے سے حکومتوں نے کیا کیا ماضی میں ایک بہت بڑا سوالی نشان اٹھتا ہے کہ اگر لاہور شہر میں گندے پانی سے یہاں پہ باغ امرودوں کا یہاں پہ لگ رہا ہے یہاں پہ جو فصلی ساتھ میں اطراف میں نظر آ رہی ہیں ان کو یہ پانی کے سپلائے کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو سبزی یہاں سے اگتی ہے یا یہ امرود یہاں سے جو بنتا ہے اس کے بعد یہ لوگ کھاتے ہیں ان کی صحت پر کتنا زیادہ اثر بڑے گا جو کلیپونیا کے پروپیسر کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق بچوں کا دماغ اس سے بڑھنے سے رک جاتا ہے بچوں کو ہیپیٹائٹس اور ایٹس تک کی جو بیماری ہیں وہ اس سے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آج پروگرام میں اسی والے سے گپتگو کریں یہ لاہور شادرے کا علاقہ ہے لاہور جو پنجاب کا دارالحکومت ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اس میں زراد کی صورتحال آپ کے سامنے کے گندے پانی سے یہاں پہ جو سیچویشن سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ فصلوں کو پانی لگ رہا ہے یہ باغات کو پانی لگ رہا ہے اور اسی حوالے سے تمام طرح حکومتیں خاموش ہیں ابھی تک کوئی لاعمل دے نہیں سکیں اس پر گفتو کر رہے ہیں پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لاہور شہر میں ایسی فصلے اگائی جاتی ہیں جو صاف پانی سے نہیں نہری پانی سے نہیں بلکہ نالے کے پانی سے اگائی جاتی ہیں ہم نے آپ کو پیچھے امرود کا باغ دکھایا اس کے ساتھ فصلے دکھائی اب جس ایریا میں ہمارے ہیں یہ بھی شادرے کا ہی علاقہ ہے یہ بھی گندہ پانی ہے نالے کا پانی اور اس کے ساتھ ہی یہ فصلوں کو لگایا جاتا ہے فصلوں کی ضرورت پوری کی جاتی ہے پانی کی وہ صاف پانی سے نہیں بلکہ یہاں پہ گندے پانی سے پوری کی جاتی ہے اور یہاں پہ قدو یہ اگرے ہیں اور یہ دیگر جو فصلے ہیں وہ یہاں پہ اگائی جاری ہیں یہ صاف اور صرف گندے پانی کے ذریعے ہو گا ہے جاریت سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں کتنی لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے ایسے یہ تمام تر سوالات اٹھتے ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے صوبائی حکومت جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کا جواب دے گا کہ وہ جو اکثر بجٹ اربوں روپے کا رکھا گیا لاکھوں روپے کا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جب وہ ہم نے پیچھے دنوں دیکھا کہ انہوں نے بھی ایسی کئی فسلے جا کے جاؤں کہ چھاپے مارے جہاں پہ گندہ پانی لگ رہا تھا اور جہاں پہ گندے پانی کے ذریعے لوگوں کو زہر دیا جارہا تھا سبزیوں کے ذریعے لیکن یہ بھی لاہور شہر کا علاقہ ہے یہ بھی لاہور کا ایریا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندے پانی کے نشانات یہاں پر موجود ہیں اور یہ جس طرح سے یہ گندہ پانی نالے کا پانی یہاں پہ آیا ہے یہ فسلے ہیں یہ قدو یہاں پہ اگرائیا یہ قدو اس کے بعد یہاں سے مارکٹ میں جائے گا مارکٹ سے لوگوں کے گھروں میں جائے گا لوگوں کے گھروں سے پھر یہ جو سبزیاں ہیں یہ کھانے میں پکیں گے لوگ کھائیں گے اس کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے یہ تمام تر مسائلہ ہیں یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اطراف میں جتنی بھی سبزیاں یہاں پہ کا ساپ پانی لگتا نہیں ہے زکاہ اللہ جڈ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پہلے بھی سے پہلے یہاں پہ کئی مرتبہ ریپورٹ کر چکے ہیں زکاہ یہ پہلے بھی آپ نے بہت مرتبہ ریپورٹ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لی جاتا تو گندہ پانی ہے زہر لوگوں کو کھلا رہے ہیں شاہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب عائشہ ممتاز ڈی جی فوٹ آتھارٹی تھی اس وقت ادھر برپور ایکشن کیا گیا اور بقائے دین لوگوں کو وارننگز دی گئی لیکن جیسے ہی عائشہ ممتاز اپنے اجدے سے ہٹائی گئی تو اس کے بعد پھر لوگوں نے وہی کام وہی روٹین شروع کر دی جو وہ پہلے کرتے آئے ہیں ابھی آپ اگر دیکھیں یہ آپ کو دیکھنے میں بظاہر غلاب نظر آئے گا اگر ہمارا کیمرامین اس کے اندر فوکس کرے دھنیاں سلاج پتہ پالک اور نا جانے کیا کیا ایسے مغزات اگائے جا رہے ہیں جو ہر گھر میں جاتے ہیں ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں اگر آپ جائیں گے تو بے شمار چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو دیلی ہمارے بورچی خانے کی زینت بنتی ہیں اچھا عائشہ ممتاز صحبت تو تین اب جو فل ایلتھارٹی کا سربراہن ہے وہ تو پہلے ڈی سیو بھی رہے لہا اور کے تو ان کو تو بہتر زیادہ ذمہ داری کو نشہ کی وہ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ عائشہ ممتاز سے بھی زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن شاید وہ کرنا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے آپ نے اس سے پہلے بھی جس طرح یہ لے کر آئے بچے یہاں پہ قدل آکے دے رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس گندے پانی سے اگری ہیں یہاں پہ یہ تو زہر ہے وزیراعظم باکستان جب پریس کانسنس کرتے ہیں سر اگر یہ صرف سیوریج کا پانی ہونا تو پھر بھی شاید یہ قابل برداشت ہے اس میں بقاعدہ فیکٹریز ہیں فیکٹریز کے کیمیکل اس میں شامل ہوتے ہیں جو ہمیں بقاعدہ طور پر ہپٹیٹس سی کینسر اور اس سے بھی زیادہ موسی جو امراض ہیں ان میں ہم لوگ دن با دن مبتلاہ ہو رہے ہیں اور شادرہ میں ہی نہیں بلکہ لاہور کے اگر آپ لوگوں میں دیکھیں تو سیونٹی سیونٹی پائی پرسنٹ لوگ جو ہپٹیٹس سی کے مریض ہیں اگر ہماری گورنمنٹ کا یہی حال رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے جہاں ہم سیونٹی یا سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ لوگ اسی مرض میں اسی وبا میں مبتلاہ ہوں یہ جو بچے ہمارے ساتھ یہاں میں موجود ہیں انہی بچوں کے بارے میں وزیراعظم پاکستان نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جب ان کا پہلا خطاب تھا کہ میں پاکستان نے بدقسمتی سے پاکستان نے بدقسمتی سے وہ بچے ہیں جو ان کے دماغ بڑے نہیں ہو سکتے تو وہ یہ بچے ہیں جن کو زہریلا جس طریقے سے یہ فصل یہاں پہ اگائی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے اور جس طرح جیٹ صاحب نے کہا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انہوں نے غلاب کا پھول یہاں پہ لگایا ہے اطراف میں تاکہ یہ دور سے ایسے لگے کہ یہ باغ ہے پھولوں کا لیکن اندر یہاں پہ سبزیاں اگائی جا رہی ہیں اور یہی سبزیاں جو آگے سے مارکٹ میں فرام کی جاتی ہیں مارکٹ میں بیچی جاتی ہیں اور لوگ اس کا استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ یہاں پہ سبزیاں لگائی گئی ہیں یہ یہاں پہ باغات پھولوں کا بھی کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ سبزیوں کا کام بھی ہو رہا ہے اور یہ زہر ہے جو ہم اپنے معاشرے میں کھلا رہے ہیں اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ انتظامیہ جو باڈیز بنائے گئی ہیں فوڈ اتھارٹیز اس کا کیا کام ہے وہ آیا جو ریسٹرونٹ میں جا کے غیر ضروری اشیاء ہیں کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کے ناقص استعمال پر جو چھاپیں ماری ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مستہ یہاں پہ یہ یہاں کے نشانات نظر آ رہے ہیں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ گندہ پانی یہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ صاف پانی استعمال نہیں ہوتا اور یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ صبحی وزیر سے بھی بات کریں فوڈ اتھارٹیز سے بھی بات کریں کہ وہ اس پہ جو عداد و شمار دیتے ہیں اس کے مطابق تو بہت زیادہ کام کریں بہت پٹنگز پہ وہ کام کریں لیکن اس کے باوجود لاہور شہر میں اتنی بڑی تعداد میں سبزیاں لگائی جا رہی ہیں اتنی بڑی تعداد میں پھل لگائے جا رہے ہیں جو بنتے ہی اس گندے پانی کے ذریعے ہیں اس کے ذریعے تو اس کا کیا مسئلہ بنتا ہے یہ پالک لگائی جا رہی ہے یہ پالک کا جو استعمال ہو رہا ہے لاہور شہر میں وہ بھی یہی گندے پانی سے لگائے گیا ہم نے آپ کو دیکھا دھنی ہے یہاں پہ دیکھر پسنے ہیں ایک تدو ہے یہاں پہ تمام طرح جو مسائل سلات کے پتے ہیں یہاں پہ یہ تمام طرح چیزیں یہاں پہ اگائی جا رہی ہیں اور یہ گندے پانی سے ان کا استعمال ہو رہا ہے گندہ پانی یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یہ زہر ہے یہاں پہ لوگوں کو بہت سی بیماریاں یہاں پہ لگ رہی ہیں اور اس پہ لوگ جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہیں جس طرح آبنامازد پریم یہاں پہ پہنچی ہے یہاں پہ بور کو ٹیوول کو چلانے کی پر پور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ساف پانی دکھایا جا سکے سلسل کوشش کی جا رہی ہے یہ بور جو یہاں پہ کروایا گیا ہے ٹیوول کا پیٹر انجن یہاں پہ لگائے گئے یہ چلایا جا سکے تاکہ دکھایا جا سکے کہ یہاں پہ ساف پانی استعمال ہوتا ہے لیکن واضح طور پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے گندہ پانی جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ فستوں میں لگایا جا رہا ہے یہاں پہ فصلے کاش کی ہوئی ہیں یہ لوگوں کو زہر دیا جا رہا ہے یہاں پہ لوگوں کو زیریلی جو اشیاء ہیں وہ زیریلے پانی سے جو بنا کے لوگوں کے گھروں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کو باہر مارکٹ میں بیچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہاں پہ سبزیاں ہیں یہاں پہ پھل ہیں یہ ہم لاہور شہر میں لاہور کے شہریوں کو زہر کھلا رہے ہیں اس سے بیماری اور جنم لیتی ہیں اور مجھے بار بار ریفر کرنا پڑتا ہے وہ وزیراعظم کی تقریر پر جانبے بتائے گا کہ بچوں کی نشو نماء میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بچوں کے دماغ چھوٹے رہے تھے تو یہ اس پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی انتظامیہ کو چاہے اس میں سبائی حکومت ہے چاہے اس میں زلی حکومت ہے جو فوڈ اتھارٹی بنائی گئی جس کا قیام ہی صرف اس لیے عمل میں لائے گئے تاکہ لوگوں کو صحیحت مند معاشرہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرسکے وہ فوڈ اتھارٹی وہ لوگوں کو جو زیریلے کھانے ہیں اس میں لوگوں کے لیے کام کرسکے اس کو ختم کیا جا سکے لوگوں کو میاری اشیاء مارکٹ میں پروائیڈ کی جا سکے اسی حوالے سے کام کیا جائے گا یہ تمام طرح جو فسنے ہیں یہاں پہ میرے اطراف میں آپ حد نکال جہاں تک دیکھ سکتے اس کے بلکل ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے یہ گندہ پانی دوبارہ ان فسلوں کو لگ رہا ہے آگے یہ ہے سیتون معاشرہ میں آپ کو وہی نالہ دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں دکھایا جہاں سے میں نے دکھایا کہ یہ فسلوں کو یہ پانی جا رہا ہے یہی وہ نالہ ہے جو یہاں پہ آرہا ہے یہی گندہ پانی یہاں پہ فسلوں کو استعمال ہوتا ہے اسی کے ذریعے یہاں پہ فسلیں اگایی جاتی ہیں اسی کے ذریعے یہاں پہ باغ جو فلوں کے ہیں وہ یہاں پہ اگای جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام تر جو ان ہائجینک کام ہو رہا ہے یہاں پہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ صحت مند معاشرہ بنانے کی صحت مند معاشرہ ہی ترقی کرتا ہے قومیں بنتی ہیں جو ترقی کرتی ہیں وہ صحت مند ہوتی ہیں اور کتھنی توجہ دی جاری ہیں یہاں صحت پر یہ آپ سارا عمل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گندہ پانی کیونکہ یہ نہ صرف گھروں کا گندہ پانی ہے بلکہ کیمیکل ہے اس میں کیونکہ یہاں پر اطراف میں جو انڈسٹرل زون ہیں جو فیکٹریز ہیں یہاں پر وہ پانی یہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ پانی آگے سے پھر فصلوں کو لگتا ہے فصلوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے مارکٹ میں سپلائے ہوتا ہے اس کے بعد لوگ کھانے پر مجبور ہیں یہ زہر ہے جو یہاں پر لوگ کو کھلایا جا رہا ہے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہ گندہ پانی فصلوں میں لگایا جاتا ہے آپ نے اکثر ٹیوولز دیکھے ہوں گے ٹیروائنز دیکھے ہوں گے جو صاف پانی کو نیچے زمین سے نیچے سے بور نکالتا ہے اس کے بعد وہ پانی فصلوں کو لگایا جاتا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہ یہاں پر نظام لگایا گیا اس کا پائپ اگر آپ دیکھیں تو بلکل ساتھ یہ گندہ جو نالہ ہے اس کے اندر سے یہ پانی آ رہا ہے اور یہ پانی یہاں سے پھر تمام طرح فصلوں کو لگتا ہے یہ جتنی فصلیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اطراف میں چاہے وہ میرے دائیں جانے ہو یا بائے جانے ہو یہ تمام طرح فصلوں کو گندہ پانی لگایا جاتا ہے یہ زہر بنا کے لوگوں کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے زہر بنا کے لوگوں کو کھانے پر مجبور کر جاتا ہے اور کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ جو یہاں سے سبزی جا رہی ہے وہ کس مارکٹ میں جاتی ہے لوگ جب وہاں سے سبزی خریدے پر مجبور ہوتے ہیں تو وہ سبزی آیا آرگینک فوڈ ہے یا آرگینک فوڈ نہیں ہے ایک بڑی اہم وجہ یہ جو تمام کاشکار یہاں پر یہ گندے پانی کو استعمال کریں وہ اس لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنا خرشہ بجاتے ہیں جو پیسٹرسائیڈلوں نے استعمال کرنا ہے وہ استعمال نہیں کرتے جو کیرہ مار دوائیوں نے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ صاف پانی تو یہ استعمال کر رہی نہیں رہے اس کا بلے انہوں نے دینا نہیں ہے اس کا خرشہ انہوں نے ویسی کم کر لینا اس کے بعد جو خاد اور دیگر چیزیں فصلوں کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ اس گندے پانی کی وجہ سے اس کی استعمال کرنے کے ضرورت رہتی نہیں ہے لیکن سب سے بڑا مستہ یہاں پر یہ ہے ہمارا اور آپ کا مرسل یہ کہ ہم ہاں اپنے گھروں میں زہر کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ لاہور کا شہر ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ پنجاب کا دارالحکومت میں جس پر اربوں روپے ڈیولپنٹ فنڈ کے طور پر لگائے جاتے ہیں اگر زراد کی بات کرتے ہیں تو زراد کی پاکستان کی بیک بون ہے پاکستان کی معشیت کا سب سے اہم حصہ زراد ہے اور ہم اپنی زراد تک تمجھو نہیں دیں گے تو ہم پر کس چیز پر تمجھو دیں گے اس پر سوچنے کی بہت اہم ضرورت ہے اور جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا کہ تمام تر علاقے میں یہ شادرہ کا علاقہ ہے یہاں پر جو فستے لگائی جاری ہیں یہاں پر جو باغات لگائے گئے ہیں پھلوں کے وہ گندے پانی سے اگائے جارے ہیں وہاں پر گندہ پانی استعمال ہو رہا ہے یہ نہ صرف گندہ پانی لوگوں کے گھروں کا گندہ پانی ہے بلکہ یہ فیٹری کا کیمیکل چدہ پانی اس میں کیمیکل ملاوٹ ہے یہ اور یہ جب یہاں پر لگتا ہے لوگ یہاں سے آکے پھر سبزیاں خریدتے ہیں لوگ یہاں سے آکے اپنی پھل خریدتے ہیں جب یہ مارکٹوں میں جاتا ہے تو لوگ کے گھروں میں زہر جاتا ہے پھر اس سے ایک انسان کی گروت بھی رکھتی ہے ایک بچے کا دماغی جو گروت ہے وہ اس کا سلسلہ بھی رکھتا ہے اس کو بیماریاں بھی لگتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مسائل جنم لیتے ہیں اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ فوڈ انتظامیہ فوڈ ایتھارٹی پنجاب کی جو وزیر خوراک ہیں وزارت خوراک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی جو صوبائی وزیر برائے ذراعت ہیں وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو نہری نظام ہے پاکستان کا سب سے اچھا نہری نظام ہے لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی پنجاب کے گھر بات کی جائے تو چالی سے پچاس فیضت جو نہری پانی ہے اس کی کمی کا سامنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گندے پانی کو لوگوں کو زہر کھلانے کے لیے اپنا کاروبار چمکانا شروع کرتے ہیں یہ وہ ساگ ہے جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس سے وہ بنتا ہے بہت سے لوگوں کو شاید اس چیز کا ایل نہیں ہوگا لیکن یہ وہ چیزیں جو آپ اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں اور سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں میں پنجابی کلچر ہے یہ کہ ہم سرسو کا ساگ اور مکہی کی روٹی کھانے اب بہت زیادہ شاک رکھتے ہیں اس کا لیکن وہ کتنی ہائیجینک ہو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر وہ ہائیجینک نہیں ہے اور اگر وہ اسی گندے پانی سے بنی ہوئی ہے تو آپ کی اور میری زندگیوں سے کتنی متاثر ہوگی کتنے لوگوں کو اپنے پیاروں کو اگر یہ کھلاتے ہیں تو اس سے ان کی زندگی کتنی متاثر ہو سکتی یہ تمام تر منظر جو ہم آپ کو یہاں پر رپورٹ کریں شادرہ کا علاقہ ہے نمازد کی ٹیم یہاں پر پہنچے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری تھی ماضی کی حکومتوں کی جتنی وہ رہی اور یہ ذمہ داری ہے اب موجودہ حکومت کی جو عرب و روپے کے فنڈز دیے جاتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آکے کام کریں اس علاقے میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ یہاں سے یہ علاقہ رپورٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ رپورٹ ہوئا ہے اب کتنی بڑی نائلی یہ ہے ان حکام کی کہ اس سے قبل وہ یہاں پہ آکے چیک نہیں کرسکے آکے یہاں پہ پانی روک نہیں سکے کیونکہ جس طریقے سے یہ نظام یہاں پہ لگایا گیا یہ صرف ایک نہیں ہے اس کے اب تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو دو سے تین آپ کو اسی طرح کے سیم جو نظام ہے وہ آپ کو ملے گا یہ انجم جہاں پہ لوگوں نے لگائے ہوئے ٹھرپائنیں لگائیں ہوئے تاکہ وہ پانی کھین سکے اور یہ گندہ پانی زمینوں کے اندر آ سکے اور اس سے زمینیں کاش کی جا سکے